مرچ بھی بھی ویلوگ بھی بھی میں بھی بنانے لگی ہوں علو کے پکورے سب لوگ علو کے پکورے بناتے ہیں ویلو کو کسی بھی شیپ میں کار کر بنا سکتے ہیں میں نے مکسچر بنا کے جس میں بیسن کان فلور ریڈ مرچیں ساتھ اپنے ہری مرچوں کو ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ میں نے کدنیا اناردانا یہ سب چیزوں کو ایڈ کر کے ایک مکچر بنا لیا ایک سائٹ پر میں نے کرائی میں تھوڑا سا آئل لے لیا ہے اس کو آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے مکچر کو آپ نے سپون کی مدر سے اپنے آئل میں شامل کرنا ہے دیکھیں میں نے بنے ہوئے مکچر کو اپنے آئل کے اندر شامل کر لیا ہے اور اس کو آپ نے دو منٹ کے لیے آرام سے پکنے دینا ہے اس کے بعد ان کو آپ نے ہلا لینا ہے جب یہ اچھی طرح پکنے شروع ہو جائیں تو آپ نے ان کو چمچے کی مدر سے یا کسی بھی سپون سے اچھی طرح سے پلٹ لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سپون کی مدر سے اس کو اچھی طرح سے پلٹ لیا تھا اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا اس کا لائٹ سا برون کلر آنا شروع ہو چکا ہے ساتھ ہی میں نے روٹیاں پکانے کے لیے توا رکھ لیا ہے اور تو اچھی طرح گرم کرنے کے لیے اس کے نیچے چولا جلا دیا اور ساتھ ہی میں اپنے پکوڑے بھی بنا رہی ہے اچھی طرح پک چکے ہیں اب میں اس کو اپنے چمچ سے نکال کے ایک پلٹ میں رکھ دوں گی کہ ہمارے پیارے سے پکورے ریڈی ہو چکے ہیں جن کو میں نے پلٹ میں نکال دیا ہے اچھی طرح میں دوبارہ مکشر کو اپنے آئل کے اندر شامل کروں میں نے دوبارہ سے ہی اسی مکشر کو پکوروں کی شکل میں اس میں ایڈ کر لیا اگر ہماری مزیدار پکوروں کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اپنا بہت زیادہ حیار رکھیے گا اللہ حافظ